ملکی دار و حکومت میں دو دن پہنے مشہور صحافی افتار عالم صاحب کو ایک پارک میں گولی ماری گئی آج تک کسی کو پتا نہیں ہے وہ لوگ کون تھے اس کے پیچھے کیا مرکات ہیں یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے صحافت کو دبانا ٹی وی چینلز کو میڈیا کو صرف دنگیوں کی بات نہیں اب جانی خطرہ بھی ہے رکھ کرتے ہیں سابق بزر یادم شاہد پکان آباسی میڈیا سے حفظ کو کر رہے ہیں آج جو سب سے جو ملک اعتصاب کے نظام ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں اگر آپ ادارت کے اندر جا کر دیکھیں وہاں پر حالات کیا ہیں تو شاید پاکستان کے عمام کو بھی پتا لگے بہرحال آپ کو اجازت نہیں ہے اندر جانے کی آج ملک دارالحکومت میں دو دن پہلے مشہور صحافی افسار عالم صاحب کو ایک پارک میں گولی ماری گئی آج تک کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ لوگ کون تھے کیا اس کے پیچھے مرکات ہیں یہ بڑا واضح طور میں معلوم ہوتا ہے کہ اب صحافت کو دبانا صرف ٹی وی چینلز کو میڈیا کو صرف دھمگیوں کی بات نہیں ہے اب جانی خطرہ بھی ہے یہ معاملات کسی جمہوری آزاد ملک میں نہیں ہوتے بدقسمتی سے ہم آج جس طرح معیشت زبال پذیر ہے ملک کی خارجہ پالیسی زبال پذیر ہے ملک کی پارلیمان زبال پذیر ہے ملک میں اخلاقی قدریں زبال پذیر ہیں مہنگائی کا روج ہے آج صحافت بھی دھمکیوں تلے دباؤ تلے اور اب جانی خطرے کے ماتیت چل رہی ہے یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ لائرڈ آرڈر کے جو ذمہ دار ہیں وہ آج بھی ناکام ہیں کہ صحافیوں کو تحفظ دے سکیں پوری دنیا یہ سوال کرتی ہے جس طرح یہ واقعہ ہوا میں اس کی تفسیرات بھی نہیں جانا چاہتا لیکن یہ ضروری ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ اس معاملے کو اٹھائے ہم کل پارلیمان میں یہ معاملہ قومی اسیمبلی میں اٹھائیں گے لیکن مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ جو حکومت پارلیمان میں جو سپیکر پارلیمان میں ناموس رسالت کی بات نہ کرنے دے مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ صحافت کی ازادی کی بات کرنے دے گا یہ بدنصیبی ہے ملک کی آج ملک کی حالات آپ دیکھنے کل کووڈ کا بدترین دن تھا یہاں ایک ان سی او سی بنی ہوئی ہے یہاں پر بزراء کی ایک فوج ہے جن کی نوکنیاں روز بدلی جاتی ہیں آج تو یہ بتائے کہ یہ تئیس کروڑ کا ملک جو ہے وہ خیرات میں ویکسینیشن لے کر اپنے عوام کو لگا رہا ہے ملکوں نے جن کی عبادی دو دو چار چار کروڑ تھی کروڑوں ٹیکیں حاصل کر لیے آج پاکستان کی حکومت ایک ٹیکہ خرید نہیں سکی ہے دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر عوام جو ہیں اپنے پیسے سے ویکسینیشن لے کر لگانے پر مجبور ہیں تو میری گزارش ہے اس انسیویسی کو بند کریں یہ ناکام ہو چکی ہے یہ پاکستان کے عوام کو تحفظ نہیں دے سکی یہ کوئی پالیسی نہیں بنا سکی آج لوگ مشکل میں ہیں اس عدالت کے اندر آج چار مقلعہ کم از کم صرف ایک عدالت کے اندر ان کو کووڈ کا شکار ہے آپ صحافیوں کو دیکھ لیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ صحافی کتنے صحافی آج کووڈ کا شکار ہے یہ بدنصیبی ہے کہ جہاں پر پوری دنیا نے کووڈ پہ قابو پا لیا پاکستان میں کووڈ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کسی اور ملک میں سفر کرنے پر منع کر دیا جائے گا یہ پالیسی کے ناکامی ہے قابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کو قلدم کیا جاتا ہے قابینہ کو پتا نہیں ہے یہ اس کا اختیار نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے پھر اسی قلدم جماعت سے مذاکرات ہوتے ہیں یہ آج ملک اندر قابینہ اور اس کے وزیدوں کی کیفیت ہے یہ ہمارے اجازم کی کیفیت ہے جی میں صرف ایک ذات سے معافی مانگتا ہوں سپیکر سے کسی اور انسان سے معافی نہیں مانگ سکتا سر کیا کہیں گے کہ شگر انکوائری میں اب جو حکومتی شخصیات ہیں پنجاب کے بزرائے ہیں ان کو نیب نے بلانا شروع کر دیا آپ کا سمجھتے ہیں کہ جو شگر انکوائری ہے وہ پایا تکمیل تک ہون سکی گئے جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی نیب لائے ہیں نہیں مجھے کوئی توقع نہیں ہے پنجاب کے بزرائے کا کیا تعلق ہے فیصلہ کیا ہے ملک کے بزرعظم نے اس کو بلائیں نہ نیب کے اندر ای سی سی کے چیئرمن کو بلائیں نہ نیب کے اندر ان بزراء کو بلائیں نیب کے اندر جو پاکستان کی چالیس فیصد چینی کے مالک ہیں جو یہ فیصلے کرتے ہیں کہ چینی کی قیمت تریپن روپے سے بڑھ کر ایک سو پندرہ روپے سے اوپر چلی گئی ہے اور آج اس ملک کے عوام جو ہیں وہ ایک ایک کیلو چینی شناختی کارڈ میں ہاتھ میں لے کر ایک ایک کیلو چینی خریدنے پر مجبور ہیں یہ آج ملک کی قیفیت ہے نیب جو ہے وہ صرف اپوزیشن کے لیے بنا تھا ہم میں کوئی ڈار نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ٹی وی کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ نیب کی حقیقت کیا ہے اور اندردالتوں کی حقیقت کیا ہے چینی کا معاملہ بڑا سیدھا ہے قصور وار وزیراعظم اور کابینہ ہے نیب کا کیس بنائے ان کو اندر کریں شہباز شریف آج ڈیڑھ سال جیل کاٹ چکا ہے ارزام نہیں لگ سکا تو ان وزیراعظم کو بھی ان وزیروں کو بھی ڈیڑھ سال ڈالیں اندر پھر دیکھتے ہیں انسام کے تقاضی تو یہ ہے بہت شکریہ آپ کو بتاتے چلیں میڈیا سے دوران شاہد کا کاباسی کا کہنا ہے چینی کا معاملہ بہت سیدھا ہے قصور وار وزیراعظم اور کابینہ ہے نیب کا کیس بنائے اور ان کو اندر کریں شہباز شریف کو ڈیڑھ سال جیل کاٹ چکے ہیں انظام نہیں لگ سکا ان وزیروں اور وزیراعظم کو بھی جیل کی اندر کریں پھر ہوگا انصاف کا تقاضی وزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کیانا نیوز لائیم ہر خبر تحقیق کے ساتھ